موسیقی 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 یہاں سب کو اپنی اپنی بڑی ہے ایک میرے امی ابو ہے جو مجھے ایک دولت مند خاندان کی بہو بنانے کیلئے بیچ ہے اور ایک وہ بزنس ٹائکون بلید شاہ جو ہر قیمت پر اپنے لادلے زدی بچے کی خواہش پوڑی کرنا چاہتا ہے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کیا چاہتی ہوں خود سے باتیں کر کے پاگل ہو چکی ہوں کوئی پوچھے تو کیا جواب دوں اسے اب تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتی ہوں سوہانی بیٹا، ایسے کیوں بے ٹی وی ہو اٹھو، اٹھ کے موہ دو چلو فریش ہو جو اور میری چلو کھانا کھانے کے لیے کھانا کھا کر کیا کرو کھانا کھا کریں گے کھانا کھا کریں گے میں جانتی ہوں آپ کو اب کچھ تیر میرا دل بہلائیں گے اور پھر کہیں گی کہ چاہتی کر لی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم ہوسلا رکھو ہم مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی حال نکل آئے گا تم اٹھو، آو، آو شاید تم سیچویشن کو سمجھ رہی ہونا میسیس مانگرووالا ہاں سائرہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہی ہو رہا ہے تم نے اس لڑکی کے ایکسپریشن دیکھے تھے کیسے تیر کی طرح وہاں سے نکل کر گئی ہے ایک ایک چیز نوٹ کی ہے میں نے اس کا مطلب ہے وہ لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں ہے لیکن اس کے پیرنٹس راضی ہیں خاص کر اس کا باپ آپ کے راضی ہونے سے کیا فرق پڑتے ہیں گھر میں تو اس کی بیوی کا حکم چلتے ہیں ہاں گھر میں اس کی بیوی سکینہ کی چلتی ہے اس کا مطلب ہے سکینہ اپنی بیٹی کا ساتھ دے گی بے شک وہ اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دے گی لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اتنا شاندار رشتہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تم سمجھ رہی ہونے سیٹریشن کا تم کہنا کیا چاہتی ہو مسیس مانڈوی والا ہم کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی سارے گیم میرے ہاتھ میں ہے میں چاہوں تو یہ رشتہ ہو میں چاہوں تو یہ رشتہ نہ ہو وہ کیسے بس تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں ہاں کروں یا نہ کروں ساریاب وہ لڑکی سوہانی جسے تم پیار کرتے ہو وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہے یا نہیں تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو فیصلہ کر چکے ہیں اس کے سامنے کسی کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے پیٹ وہ بہت زیتی ہے آپ اسے نہیں چاہتا ہے اس کے اندر بہت ہی گو ہے جیسی بھی ہے ہمارے بیٹی کی پسند ہے اسے ہر حال میں اس گھر میں آنا ہوگا مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے اور تمہیں بھی ہونا چاہیے میں جانتے ہیں اب میری خادر کچھ بھی کر سکتے ہیں سوہانی کو آج میں نے پہلی بار دیکھا ہے وہ بہت ڈسٹرپ تھی لیکن پھر بھی مجھے اچھی لگے وہ بہت ڈسٹرپ تھی ہے ہاں بیٹا پیاری ہے تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگوں گے کریاب بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا جو لڑکی خوبصورت ہو زدی ہو ایک بہت بڑی انا رکھتی ہو اسے ایریٹیٹ نہیں کرتے دیار ایڈنو کیسا ہو جاتا ہے چاہتا ہی نہیں سلتا شاید مجھے مزہ آتا ہے سین جائے ارزا میں تم دونوں کو خوش دیکھنے چاہتا ہوں ایرزاہ ایڈا 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 سوہانی وجہے کون ہے جو اپنی اولاد کی خوشی نہیں چاہتا ہم جو جو کھر بھی کر رہے ہیں تمہاری خوشی کی نہیں کر رہے ہیں اور بجا بطا آنے کی اور بجا بطا آنے کی پس فون کر کے منا کرتا ہے نہیں بھتا ایسا نہیں ہوتا ہے اور بیسی بھی سلیکے سے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے اسی طرح سے رشتے نباہ جاتے ہیں اب انہوں نے دیکھو اتنی محبت سے خلوب سے بلایا ہے ہمیں تو جاناں پڑے گا نا بلکہ وہ تو کہہے تھے کہ سوحانی کو بھی ساتھ دے آئے کہ وہ اپنے نئے گھر کو وہ اپنے ہونے گھر کو دیکھ مجھے نہیں جانا ان کے تھے آپ جانے تو آپ شاک سے چاہیں اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گی اور ویسی بھی اچھا نہیں لگتا آپ نے بچی کون کے گھر لے جائیں ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے وہ انکار کر دیں گی ایسا ہی بات کوئی وجہ تو بولو کوئی وجہ تو بتاؤ نا ابو آپ کو صرف ان کی دولت اور کاروبار دیکھ رہا ہے سوحانی آپ کو میری وجہ سمجھ نہیں آئے گی اچھا اگر تو مجھے اتنا ہی ناقش سے اقل سمجھتی ہو تو پھر جو بتا رہا ہے اپنی ماں کو بتا دو یہ دو کافی سمجھدار ہے ابو سمجھداری تو اسی میں سائرہ کہ سوحانی تمہاری بہو بند کر آئے ہیں سائرہ وہ کیسے زریاب کے دل میں محبت کی بھڑکتی ہوئی آگ مدھم پڑ چکی ہے اب وہ سوحانی سے شادی ضرور کرے گا لیکن زد میں وہ اسے دلن تو بنا کر لائے گا لیکن اپنے سر آنکھوں پر نہیں بٹھائے گا صحیح کہہ رہی آدم اور سوحانی کا انکار بھی تو اس کے ذہن میں ہوگا اور باپ بیٹے کی فطرت سے میں اچھی طرح پاکف ہوں ان کی انا کو ٹھیس پہنچے تو انتقام پر ادر آتے ہیں پھر تو تمہارے لیے حالات اور بھی سازگار ہو جائیں گے لیکن ایک بات تو ہم نے سوچ ہی نہیں میسیس مانڈیو والا اگر انہوں نے خود ہی انکار کر دیا تو بے فکر رہو دیکھتے ہیں آنے تو دون ہیں سوانی اگر مان جاتی ہی تو آج دونوں گھروں میں خوشیوں کی لہر دور جاتی ہی ہاں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں اب اگر ہم سوانی کے مانے بغیر اقرار کریں تو وہ بری بات ہے اور اور وہاں جا کے اگر انکار کریں تو کتنی شندگی کی بات ہے تو یہ سوچ سوچ کی پریشان ہو رہا ہوں کہ وہاں کیا آپ مو لے کے جائیں آپ پریشان مت ہو سکتے ہیں میں آپ دونوں سے اب بھی کہہ رہی ہوں وہاں مات جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی دیکھو بٹی با یہ ہماری اخلاقی سمداری ہے ان کا امیر گھر دیکھے تو ویسے بھی آپ کی ساری اخلاقیات دم توڑ دے گی مجھا آپ سے ڈر لگتا ہے اور امی اب تو مجھے آپ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ دونوں وہاں پہ گئے تو میری بات پکی کر کر ہی لوٹیں گے اور اگر ایسا ہوا تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی میرے لیے بھی اور آپ دونوں کے لیے بھی ایسا کچھ میں ان کا پڑا اور ویسے بھی جو بات تم سے ہوئی ہے رات میں میں وہی کروں گی کیا بات؟ ابو میں امی کو بتا چکی ہوں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھے ذریعاب بالکل پسند نہیں ہے اس کے سر میں دولت کا غرور بھرا ہوا ہے وہ شو آف کرتا ہے اس نے مجھے پسند کر لیا ہے اس لیے اس کو لگتا ہے کہ میں اس کی ملکیا توں اور ایک بات تو آپ دونوں کے بھی سوچنے کی ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہماری اور ان کی مالی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے شادی کی بات آپ یہ رشتہ کیسے نبھائیں گے؟ کیسے ختم کر پائیں گے اس فرق کو؟ شاہ صاحب نے تو سارے فرق ہی مٹا دیئے خود ہی مطلب ہمارے گھر پہ آگئے چل کر انہا ہماری حیثیت کیا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ میں نہیں ہے آپ دیکھیں جن کی پاس پیسہ ہونا تو وہ شوق فکرتے ہیں آپ کو انہیں مغرور سمجھے تو ان کا کیا خصوص ہے نہیں؟ ایک لائف سٹائل ہوتا انسان کا اور اس لائف سٹائل میں آپ دیکھل دیں اس کو تو آپ ملت بات پر آگئے ہیں یہ آپ کو حق نہیں ہے کسی کی لائف سٹائلیں گے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہماری سوہنی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہمیں یہ بھی تو سوچ رہے ہیں ہاں بھابی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہیں جو عام طور پر حساس بچوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں جی 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 اور لڑکا رلکی زب آپس میں ملیں گے چھوٹی موٹی غلط فہمیاں خود دخود دور ہو جائیں گی میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ بہت اچھا اور پیار کرنے والا لڑکا ہے آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا بھابی آپ بلکل بھی پریشان ماتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں ہوگے اور اسے بھی ہم آپ کی بیٹی کو تکلیف دینے کے لیے تھوڑی گھر لہ رہے ہیں اور اگر چھوانے کو آپ ساتھ لے آتی ہیں تو اور اچھا ہوتا ہے ہمارے گھر کا ماحول دیکھ لیتے ہیں اے ساہرا بھابی کو گھر دکھاؤ نا یہ بڑا ہے چھوٹی بھابی آئے، یہ دیکھیں. ایک مجھے ملائے گا۔ سوہانی کی تصویر؟ جیان، یہ سوہانی کا ہی تو کمرہ ہے۔ میرے کمرہ تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ سوہانی کا کمرہ ہے؟ آنٹی، آپ نے بہت غلط کی ہے۔ آپ سوہانی کو لے کر یہ ساتھ میں آئیں گے۔ میں اسے کمرہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ پٹھا، تم جی بتاؤ کہ تم کیا واقعی سوہانی سے اتنا پیار کرتے ہو؟ جی، پیار تو میں کرتا ہوں۔ تو پھر وہ کیوں سوچتی ہے کہ کیا سوچتا ہے؟ کیا سوچتا ہے؟ دیکھو سریاب، کبھی تم نے خود سے غور نہیں کیا؟ کہ وہ تم سے دور کیوں بھاگتی ہے؟ آنٹی، اس کے خود کے بہت کمپلیکس ہیں۔ اور وہ ہے بھی تو سنسیٹیف نہیں۔ کبھی کبھی میں اسے مزا کر رہتا ہوں۔ اس کو لگتا ہے کہ میں اس پر تنس کر رہا ہوں۔ لیکن میں سوڑی آنٹی، آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں اس کی شکایتیں لگا رہا ہوں۔ وہ جیسے بھی ہے۔ ہم دونے ایک جیسے ہی ہیں۔ آج جیتھی اور انا پرست۔ ایکشیل ہمارے درمیان ایک موکابلہ چاہتے ہیں۔ دیکھتے ان کو اپنے سے چھکتے ہیں۔ چھوڑیں آنٹی، ایک سلفی لیتے ہیں۔ سمائل۔ بی بی جی، آپ کو بلا رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ تم جاؤ، آتھے ہیں۔ جی۔ آنٹی ایک تصویر کساب، پلیز۔ پلیز، اس سائر سے۔ پلیز، پلیز، پلیز۔ یہ۔ سمائل۔ کیسے آئیے؟ اچھے آئیے ہیں؟ چلیں آجا۔ آجا۔ موسیقی 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 بھابی، یہ بچوں کی آپس کی باتیں ہیں۔ خود ہی سیٹل کرتے رہیں گے۔ کوئی اور بات ہے تو باتائیں۔ نہیں، نہیں، شاہ صاحب کوئی بات نہیں ہے۔ بس وہ ہمیں اپنی بیٹی سے ضرور پوچھنا ہے۔ ہم ہم انکار نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں بس تھوڑی سی مولد چاہیے شاہ صاحب، وہ ایک ہافتے کی ایک ہافتے کی ایک ہافتہ تو بہت ہے۔ لیکن بھائی صاحب، آپ اتنی جلدی مت کریں۔ ہم سوانی پر جتنا زور ڈالیں گے، پوٹ نہ ہی بھاگے گی۔ لیکن بھائی جوان اولاد کا فرض جتنی جلدی ادا ہو جائے، وہ اتنی اچھا ہوتا ہے۔ اور آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو اپنی بچی کی شادی کی بہت جلدی ہے۔ بس یوں سمجھے بھائی کہ ہمیں آپ سے زیادہ جلدی ہے۔ ہم تو کسی بھی دن آپ کے گھر جائیں گے شادی کی تاریخ لینے۔ وہ... وہ... محمش کی تاریخ